السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے جمعیت علماء ہند نے اپنے ایڈوکیٹ اجاز مقبول کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے اندر جو پیڈیشن داخل کی تھی گودی میڈیا کے خلاف کل بروس پیر تیرہ اپریل کو سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی تھی تو اس سنوائی میں سپریم کورٹ نے میڈیا پر پابندی لگانے سے صاف انکار کر دیا ہے یہ بڑے دکھ ہی بات ہے سپریم کورٹ نے جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو پیڈیشن داخل کی گئے جو اس پر ایکشن نہیں لیا یہ بہت ہی دکھ ہی بات ہے ہمارے لیے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہمیں کامیابی نہیں ملی کیا ہوا جو جمعیت کا آفیس ہیں وہاں سے ایڈاز مقبول صاحب نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے سارے ججوں سے بات کی جتنے بھی ججوں ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جس میں سے سب سے بڑے جج جو ہے ایس اے بوبڑے ان سے بات کی ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کی اس کے باوجود ججج نے انکار کر دیا کہ ہم فیل وقت میڈیا پر پابندی نہیں لگا جمعیت نے اپنے ساری دلیلیں ججوں کے سامنے پیش کی اور ایک ریپورٹ کے مطابق 59 نیوز پیپر کی کٹنگ اور نیوز چینل کے ویڈیو اور اس کے علاوہ بہت سارے شوشل میڈیا پر فیک خبروں اور فیک نیوز کی کوپیس ایجاز مقبول صاحب نے ججز کے سامنے پیش کی جتنے ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے سب نے اس کو دیکھا اس کو پڑا اور آخر فیصلہ یہ کیا کہ فیل وقت ہم میڈیا پر کاروائی نہیں کر سکتے اور ان پر ہم روک نہیں لگا سکتے مطلب ان پر ہم بین نہیں لگا سکتے ہاں لیکن سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ آپ پریس کانسل آف انڈیا انڈیا کی ایک پریس کانسل ہوتی ہے پریس کانسل آف انڈیا اس کو آپ اپنا پارٹنر بنا لے اپنا شریک بنا لے اپنا فریق بنا لے اور یہ سارے مددیں ان کے سامنے پیش کریں وہ سب چیزوں کی جانچ کریں گے کہ آپ نے جو ایک میں سارے نیوز پیبر کے کٹنگ اور بہت سارے ویڈیوز اور بہت سارے فیک جو خبریں چلائی چاہ رہی ہیں اس کی جو کوپیز جو آپ نے پیش کی ہے پریس کانسل آف انڈیا اس کی تحقیق کریں گی اس کی تحقیق کر کے پریس کانسل آف انڈیا ہم کو سارے شواہید پیش کریں گی پھر دو ہفتوں کے بعد ہم اس کیس کی دوبارہ سنوائی کریں گے تو فیلحال یہ کیس دو ہفتوں کے لئے ملتبی ہو چکا ہے پوسپور ہو چکا ہے دوستو یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ جلدی ایکشن تو نہیں ہوا لیکن ہم اللہ کی طرح سے امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے مرکن نظام الدین تبلیغی جماعت اور سارے عالم کی امیر حضرت جی مولانا وحمد صاحب کے اوپر دھوٹے الزامات لگائے ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے ان کی انسٹ کی ہے ان کی بے زدی کی ہے انشاءاللہ العزیز جو جنگ ہمیں چڑھی ہے اور جو مدہ ہم نے چڑھا ہے ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور ہم کبھی پیچھے نہیں اٹھیں گے تو میں آپ ذات سے گرخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جتنے بھی نیوز چینل والے ہیں ان کے خلاف آپ کسی اچھے سے ایڈوگیڈر وکیل کو پکڑ کر ایف آئی آر درج کرتے رہے مقدمہ درج کرتے رہے کیس کرتے رہے کمپلینٹ کرتے رہے بہت سارے علاقوں سے تو یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے کر دیا لیکن اگر آپ نے ابھی تک اپنے اپنے علاقوں سے چاہے آپ تعلقہ ہو آپ کا یا زیلہ ہو یا تحصیل ہو قصوہ ہو جو جو مطلب ہوتے ہیں اپنے علاقوں کے اپنے شہر کے اعتبار سے آپ ایڈیشن لکھائے اور کوئی اچھا وکیل پکڑے سینئر وکیل پکڑے اس کے ذریعے سے آپ پورڈ کے اندر گودی میڈیا کے خلاف کمپلینٹ لکھاتے رہے جب پورے دیش سے بہت ساری شکایتیں سپریم کورڈ کو جاں ملیں گی تو سپریم کورڈ بھی گودی میڈیا پر پابندی لگانے پر مجبور ہو جائے گا ہمیں حمد نہیں آدمی ہے ہمیں سارے دلائل سارے صدوات کو اکٹا کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس میں ہم کو آگے بڑھنا ہے ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے آج سپریم کورڈ نے اس پر سنوائی نہیں سنوائی اور کوئی ایکشن نہیں لیا ہمیں ناراض نہیں ہونا ہے تھوڑا دکھ ہے ہمیں بھی دکھ ہے اتنے دن سے ہم محنت کر رہے ہیں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات پر کہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ کاروائی ہو رہی ہے اور جمعیت علماء ہند نے جہاں پر بہت سارے بہت سارے ایسے قیدیوں کو چھڑانے کے اندر کامیہ بھی حاصل کی تھیں جو بے گناہ تھے جن کے اوپر گناہ داخل کر کے ان کو پھسایا گیا تھا ایسے بہت سارے بے گناہ قیدیوں کو جمعیت علماء نے جہاں پر یہاں کی ہے اور جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں وہ ان کے کام کی دعائی دیتیاں دیتا ہوں اور مولانا عشد بندنی صاحب ان کے رفقہ ان کی اپری جماعت ان کے سارے کارکون اور ان کی جتنے بے ایڈوکیٹ ہیں میں سب کو بدایی دیتا ہوں سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے نازک وقت میں بھی آپ جمعیت آپ جماعت تبلیغی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی حق کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں آپ لڑ رہے ہیں اس پر میں پورے تبلیغی جماعت کی طرف سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک اپنے اپنے علاقے کے اندر گودھی میڈیا پر کیس فائل نہیں کیا ہے میں سے درخواست کرتا ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے گودھی میڈیا کے اوپر جیسا جتنا ہو سکے اتنا ایکشن لیجئے امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوں گا انشاءاللہ دو ہفتے کے بعد سنوائی ہونے والی ہے اس سنوائی کی خبر بھی ہم آپ کو اسی چینل کے دوارہ بتائیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے تاکہ جمعیت تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کے تعلق سے جو بھی خبر لوگ فائلاتے ہیں اس کی سچائے اس کی حفظ آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے سے معلوم ہو سکے تو آپ ہمارا سپورٹ کریں ہم اس میدان میں اترے ہیں ہم لڑ رہے ہیں اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اگر آپ ہمیں سپورٹ کروں گے تو ہم آگے بڑھ پائیں گے آپ ہمیں سپورٹ نہیں کروں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے جتنے جتنا ہو سکے ہمارا ساتھ دو ہمارا چینل سبکرائب کرو ہماری ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا وائرل کرو دیش کے سارے مسلمانوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ جانی چاہیے انشاءاللہ فیر ملتے ہیں ہماری ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ